بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خریہ سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سیل لیجر میں سے ہم نے اپنی سیل انوائس کو سیلیکٹ کس طرح کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے آئیرس اکاؤنٹ میں لاؤگن ہو جائیں گے لاؤگن ہونے کے بعد انوائس منجمنٹ میں آپ آ جائیں گے اس کو کلک کرنے کے بعد سیل لیجر کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو اپنے فائل امپورٹ کی تھی اس میں انیکسچر سی کے لئے وہ انٹریاں اس میں آ چکی ہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سیکھا تھا کہ کس طرح ایکسل فائل جو ہے وہ اس میں سیل لیجر میں امپورٹ کرنی ہے یہ وہ فائل تھی جو امپورٹ کی ہوئی تھی اب امپورٹ کرنے کے بعد آپ کو سیلیکٹ آل کے نیچے یہ بوکس نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے تو جتنی بھی آپ کی سیل انٹریز ہیں وہ ساری سیلیکٹ ہو جائیں گے سیلیکٹ ہونے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ویلیڈیٹ کے بٹن کو پریس کر دینا ہے جو ہی آپ پریس کریں گے یہ ہماری انٹریز ہیں سیل ٹریکٹ کی ریٹرن کے اندر انیکسٹر سی میں چلی جائیں گی اس کو آپ سیل ٹریکٹ کی ریٹرن کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد انیکسٹر سی پہ آجیں اب آپ نے ادھر سے جب سیلیکٹ کی سیلیکٹ کرنی اب وہ انیکسٹر سی میں ابھی تک آئے کیوں نہیں آپ نے لوڈ انوائس کے بٹن کو کلک کریں گے تو وہ جو انٹریز ہیں وہ آپ کی سیل ٹریکٹ ریٹرن میں آ جائیں گی یہ تو ہو گیا کہ آپ نے اپنے جب ریٹرن میں سیل لہجر سے اپنی سی انوائسیں جو ہیں وہ انیکسٹر سی میں کس طرح کر لیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی انٹری آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو دوبارہ سیلیکٹ کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ ڈی لنک کا بٹن ہے اس کو آپ دبائیں گے ڈی لنک کا بٹن دبانے سے وہ ساری انٹریز جو ہیں وہ انیکسٹر سی سے نکل کے دوبارہ سیل لہجر میں چلی جائیں گی اسی طرح پرچیزز جب آپ سیل لہجر سے ہی اسی طرح سیلیکٹ کریں گے اور اگر آپ کسی کو پرچیز لہجر میں سے ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کو ڈی لنک کو کلک کریں گے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ سیل لہجر میں چلی جائے گی آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو پر لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں آپ دوستوں کا شکریہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے شکریہ اسلام علیکم آپ کو مل سکے